السلام علیکم ناظرین میں حسد عباس بھٹ ایڈوکیٹ ہائی کوٹ آپ کی حتم میں حاضر ہوں ایک نئے قانونی موضوع کے ساتھ جو شاید قانونی طور پر آپ کو فائدہ بن جا سکتا ہے جی ہاں ناظرین کچھ بھی ہو اس چیز کا دراغ کیا ماننا ہی پڑتا ہے کہ قانون کی انفرمیشن بہت ضروری ہے کیونکہ نہیں پتا چلتا کہ زندگی میں کب کسی قانونی انفرمیشن یا معلومات کی ضرورت پڑ جائے تو ناظرین آج بھی ہم ایک ٹاپک کا انتہاب کی بیٹھے ہیں اور آج ہم ایک ایسی انٹرسٹک ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق تو کھیل کے ساتھ ہے لیکن قانون بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے جی ہاں پتنگ بازی آپ نے اکثر دیکھا اور لوگوں کو سنتے ہوئے کہ یہ بڑا ایک خوشگوار تہوار تھا جس کے اندر بہت زیادہ لوگ محضوظ کیا کرتے تھے کیا چھوٹے کیا بڑے کیا بچہ کیا بڑا سب ہی اسی تہوار کو لے کر بہت زیادہ انجوائے کرتے تھے لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ اس کے اوپر پابندی لگ گئے لیکن پھر یہ دیکھنے میں آیا کہ مختلف شہروں میں بلکہ پنجاب سے باہر مختلف صوبوں کے اندر اس تہوار کو آج بھی بنایا جاتا ہے نہ صرف یہ بلکہ پاکستانی جہاں جہاں پہ گئے وہ اس تہوار کو اپنے ساتھ لے کر گئے اب کینیڈا ہو امریکہ ہو یوکے ہو آپ ڈیفرنٹ جگہوں پہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ پتنگ بازی اور بسند کا تہوار جو ہے بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے نہ صرف یہ کہ وہاں پہ لوگ محضوظ ہوتے ہیں بلکہ گورنمنٹ بھی بے شمار ریونیو کٹھا کرنے میں کامیاب رہتی ہے لیکن پاکستان میں اور خاص طور پر پنجاب اور پنجاب کے دل لاہور کی بات کریں تو یہاں پر اتنی سختی کیوں ہے یہاں پر کیوں پابندی ہے کونسے لاؤ ہے جو منع کرتا ہے کہ پتنگ بازی کو لاہور کے اندر نہیں ہونا چاہیے اگر لاہور کے اندر منع ہے تو پھر قصور کے اندر فیصلہ باد کے اندر ریولپنڈی کے اندر ایون دوسرے شہروں کے اندر یہ تہوار کیوں منایا جا رہا ہے کیا قانون وہاں پہ حرکت میں نہیں ہے ریل سیچویشن کیا ہے ہمارے کچھ دوز اخباب نے ہائی کوٹس کے اندر ریٹ پیٹیشن بھی فائل کر رکھی ہے ان کا کیا سٹیٹس ہے ان سارے پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے سارے پوائنٹس کو اپنی ڈسکشن کے اندر شامل کریں گے لیکن ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ ہمارے ساتھ جڑے نہیں تو کائنلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ساتھ جڑ جائیں یقیناً آپ کے قانونی علم کے اندر اضافہ ہوگا تو ناظرین سب سے پہلے یہ کہ یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ جو ملک کے اندر قانون ہے وہ فیڈرل سطح پہ ہوتا ہے پروینشل سطح پہ ہوتا ہے اور پھر لوکل گورنمنٹ بھی جو ہے وہ کچھ قوانین کے تحت جو ہے معاملات کو ہینڈل کرتی ہیں تو یہ جو پتنگ بازی کا ایشو ہے یا مسند کا جو ایشو ہے یہ فیڈرل سطح پہ یا فیڈرل لسٹ کے اندر اس کا شمار نہیں ہوتا ہمارے آئین کے اندر ڈیفرنٹ جو ہے وہ لسٹ ہیں ابھی تو ایک ہی لسٹ ہے جیسے فیڈرل لسٹ کہتے ہیں باقی جو ساری چیزیں ہیں وہ پروینس کے پاس ہیں یعنی ہر صوبہ اپنے حساب سے اس متلکہ ٹاپک کے اوپر قانون سازی کر سکتا ہے جیسے اگر آپ بات کریں تو خیبر پختون ہا کے اندر اس کی ہمیں لیجیزلیشن ملتی ہے جس کا نام ہے خیبر پختون ہا پرویبشن آف کائٹ فلائنگ ایکٹیوٹیز ایکٹ دوہزار چشے وہ اپنے حساب سے وہاں پہ اس قانون کے مطابق بسند مناتے ہیں یا نہیں مناتے یا پتانگ بازی کی رکاوٹ کرتے ہیں اسی طرح سے بلوچستان پروہیبشن آف کائٹ فلائنگ ایکٹیوٹیز آرڈیننس دوہزار چشے ہیں اس کے اندر بھی وہ اپنے قانون کے مطابق اس ایکٹیوٹیز کو یعنی کائٹ فلائنگ کو ہینڈل کرتے ہیں سندھ کے اندر بھی لوکل گورنمنٹ کے ذریعے لوکل گورنمنٹ جو آرڈیننس ہے اس کے اندر ہمیں کائٹ فلائنگ کی مختلف پرویجن ملتی ہیں جس کے مطابق وہ اپنی کائٹ فلائنگ کو ہینڈل کرتے ہیں پنجاب کی اندر جو ہے وہ پنجاب پروہیبشن آف کائٹ فلائنگ آرڈیننس دوہزار ایک آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جس کے تحت یہ ایکٹیوٹیز جو ہے وہ چلتی ہیں ہم نے دیکھا کہ گدشتہ کئی سالوں سے بسند جو ہے اس کے اوپر پبندی تھی لیکن کئی ایک دو سال کے اندر کچھ دنوں کے لیے اس پبندی کو اٹھایا گیا وہ یہی تھا کہ جناب ہر صوبے کے اندر کیونکہ لاؤ مختلف ہے وہ اپنے لاؤ کے مطابق جو ہے وہ بسند کو کچھ عرصے کے لیے الاؤ کرتے ہیں اسی لیے ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ وہاں پہ پتنگ بازی اور بسند کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ ہمیں جو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں پنجاب کے اندر بھی جو لاؤ ہے اس کے اندر سیکشن فور ہے جو پنجاب پروہیبشن اوف کائٹ فلائنگ آرڈیننس دو ہزار ایک کا وہ یہ الاؤ کرتا ہے کہ پندرہ دن کے لیے بسند کو الاؤ کیا جا سکتا ہے اس کے اندر ایک میکنزم ہے کہ نازم جو کنسرنڈ ہے بھی دا پرائر اپروول آف جو ہے وہ گورمنٹ جو بسند کی ایکٹیوٹیز کو الاؤ کر سکتے ہیں ہم سیکشن فور کو دیکھتے ہیں کہ اس کے لینگویج ہے کیا تاکہ اس کے اندر ہم جان سکیں کہ کس لاؤ کے تحت جو ہے وہ ایکٹیوٹیز کو کیا جا سکتا ہے یہ سیکشن فور ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ اوفینس ان پنشمنٹ لو پرسن شیل کومیٹ اور ابیٹ این ایکٹ آف کائٹ فلائنگ مینوفیکچر سیل اور آفر فور سیل آ کائٹ اینڈ مینوفیکچر سٹور سیل اور آفر فور سیل metallic wire nylon cord any other thread coated with sharp manja اور any other injurious materials for the purpose of کائٹ فلائنگ класс 2 جو ہے اسی سیکشن کا وہ کچھ اس طرح سے کہہ رہا ہے the نازم of the concern district یعنی ہر شہر کے اندر ایک نازم ہوتے ہیں وہ made through a notification issued with the prior approval of the government allow کائٹ flying and sale of kite for a period not exceeding 15 days during the spring season in a year یعنی یہ جو کلاوس ہے section 4 کا کلاوس 2 جو ہے یہ district ناظم کو علاؤ کرتے ہیں کہ وہ پندرہ دن کے لیے بسند کو علاؤ کر سکتے ہیں with the prior approval of the Punjab government اور وہ بھی صرف spring season کے اندر اس کے اندر جو ہے ان کو ظاہر ہے concern جو ناظم ہے ان کو approval کی بات ہے تو یہ وہ law ہے جو پورے Punjab کے اندر operative ہے اب میری information کے مطابق ناظم جو ہے وہ کسی بھی district کے اندر اگر قصور کرے وہاں پہ کیونکہ سختی ذرا کم ہے اس لیے وہاں پہ یہ activity جو ہے وہ ہو جاتی ہے لیکن وہاں پہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کئی زیادہ فیار ہوتی ہیں لوگ پکڑ جاتے ہیں اور اس کے اندر ان کو سزائیں بھی دینے پہ government جو ہے وہ بزد ہوتی ہے لیکن لاہور کے اندر کیونکہ یہ تہوار بنیادی طور پر لاہور میں بہت زیادہ منایا جاتا تھا اس وجہ سے government یہ risk نہیں لیتی کہ اس تہوار کو even 15 دن کے لیے allow کیا جائے کیونکہ یہاں پہ عبادی زیادہ ہے traffic کروجان ہے اس وجہ سے یہاں پہ خاصات بہت زیادہ ہوتے ہیں اس وجہ سے government اس کو allow نہیں کرتی حالانکہ government کے پاس اس section کے تحت یہ margin موجود ہے اب میں آتا ہوں کہ اگر یہ kite flying کو کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے دیکھیں سزا جو ہے جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ اسی section کے اندر آپ کو سزا بھی دیکھنے کو ملے گی جس کی میں provision بھی آپ کو screen پر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی کرے گا پتنگ بازی جہاں پہ allow نہیں ہے تو وہاں پہ ان کو تین سال تک سزا دی جا سکتی ہے اور ایک لاکھ روپے تک ان کو fine کیا جا سکتا ہے جو یہ بھی law کے اندر لکھا ہوا ہے اب دوسرا یہ ہے کہ اس کو سکت بنانے کے لیے اس law کو cognizable offense بنائے گی cognizable offense یہ ہے کہ without warrant اگر کوئی پتنگ اڑا رہا ہے یا کوئی اڑوا رہا ہے کسی اپنے بچے سے تو اس کو بھی اس section کے تحت جو ہے وہ سزا دی جا سکتی ہے اور raid کر سکتی ہے پولیس پولیس raid کرے گی اور ان کو کسی magistریٹ سے کسی warrant کی ضرورت نہیں ہے وہ ویسے ہی جا کے اس کو پکڑ سکتے ہیں اس شخص کو دوسری important بات یہ ہے کہ اس offense کو non-vailable offense بنایا گیا یہ کہ یہاں پہ زمانت جو ہے وہ as a matter of right نہیں ہوگی بلکہ آپ کو establish کرنا پڑے گا تب جا کے آپ کو اس زمانت دی جائے گی تو ناظرین یہ وہ law تھا اب اگلی جو point ہے کہ کچھ ہمارے جو colleagues ہیں انہوں نے petitions file کی ہوئی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب آپ لاہور کو مختلف zونز میں divide کر دیں اور کچھ zونز کے اندر آپ وہاں پہ پتنگ بازی allow کر دیں جہاں پہ عبادی کم ہے جیسے دریا کے کسی کنارے کے اوپر کی جا سکتی ہے جیسے باہر کے ممالک کے اندر ہم دیکھتے ہیں یا borders کے علاقوں کے قریب کی جا سکتی ہے جہاں پہ traffic کم ہے اور ہاتھ ساتھ جو ہیں ان کے ہونے کے جو ہے وہ اثار یا ان کے chances کم ہیں تو وہ petitions ابھی pending ہیں لیکن court بھی ظاہر ہے وہ ایک order ایسا نہیں پاس کر سکتی جس کے اندر گورنمنٹ اس کو implement نہ کر سکیں فیصلہ کچھ بھی آئے گورنمنٹ کوئی فیصلہ کریں یہ تو ظاہر ہے concern department اور concern جو ہے وہ ادارے ان کے اختیار میں ہیں لیکن ایک بات جو ہے وہ کہنی پڑے گی کہ یہ تیوار جو ہے بہت زیادہ enjoy کیا جاتا تھا پنجاب کے اندر خاص طور پر لاہوریوں کی ایک پسندیدہ تیواروں میں سے گردانا جاتا تھا سمجھا جاتا تھا جس کے اندر جو ہے نہ صرف لوگ enjoy کرتے تھے بلکہ گورنمنٹ بھی بے شمار revenue generate کرتی تھی امید ہے کہ گورنمنٹ کوئی اچھا اقدام لے گی جس کے اندر حفاظتی تدابیر بھی ہوں گی اور اس تیوار کو بھی allow کر دیا جائے گا تاکہ پھر سے جشن بہارہ بنایا جا سکے اور ہر لاہوری اس کو enjoy کر سکے امید ہے ناظرین آپ کو ہمارا بھی لوگ پسند آیا ہوگا کسی نئی قانونی ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کے اس میں میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ